موسیقی 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 مورننگ کے بعد یہ ہوتا ہے کہ مرحا کو میں بریکفسٹ کرواتی ہوں میڈا جاتی ہیں گھر کی کلیننگ ہوتی ہے تب تک مرحا میرے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں اس کے بعد کی روٹین شیئر کر رہی ہوں کہ جب آفٹرنون کے ٹائم پر اور مرحا کی نئے گندی عادت یہ بھی آئی تھیں بچوں کے ٹیتھنگ میں بچے فنگر مون کے اندر لے کر جاتے ہیں بہت کوشش کرتی ہوں منا بھی کرتی ہوں لیکن مرحا اس طرح سے ہی کرتی رہتی ہیں تو بس میں بہت زیادہ خیال بھی کرتی ہوں کہ اس کے ہینڈ وغیرہ بار بار واش کرواتی ہی رہتی ہوں ادھر پیچھے آپ کو کچھ کپڑے نظر آ رہے ہوں گے کپڑے کل واش ہوئے تھے تو میڈ جب آئی تھی تو میں نے سارے اس طرح سے اٹھائے تھے کپڑے اور رسی پر سے اٹھارے تھے اور سارے کھٹے ادھر رکھ دیئے تھے اور چونکہ یہ آفٹرنون کا ٹائم تھا میں کوکنگ کر رہی تھی ڈنر بنا رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں فری ہو کر ان کپڑوں کو رکھوں گی تب تک کپڑے یہ ہی رکھے ہوئے تھے اور میرہ کو یہاں پر مارننگ سے لے کر میرہ تمہیں ساتھ ہی ہوتی ہیں آفٹرنون کی ٹائمنگ ہوتی ہے تقریباً دو بجے کے بعد جب میڈ چلی جاتی ہیں اور اب میں کچن میں جاتی ہوں مطلب کچن کا کام میں نے اجتاک میڈ سے نہیں کروایا مطلب ماما کی گھر پر بھی یہی تھا کہ میڈ کو ہم رکھتے ہیں ہلپر جو ہوتی ہیں وہ مطلب کو کشی جاتی ہیں کچن کا کام میں اپنے دو مفتح کر رہے ہیں تو میں جانتے ہوں جب کچن میں جاتا ہوں اس سے پہلے میں میرا کو چینج کروا دیتا ہوتی ہوں شاوردلواتی ہوں اس کے بعد میرہ کارٹن دیکھتی رہتی ہے اب میں میں آج پتہ نہیں کہا کہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں کوئی ساتھ ٹائم ہو چکا تھا کہ میں نے چکن اور علو کا جنبب بنایا تھا پتہ نہیں کیا ہوا کہ میرا دل ہو رہا تھا کہ میں یہ بنا ہوں تو بس میں یہی بنانے لگی تھی اور بیچ بیچ میں میرہا کا اس طرح سے تنگ کرتی رہتی ہے تو بس ایک یہ تھا کہ بہت سارے لوگ اس طرح سے مجھے انسٹا پر میسج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا کسی حال میں جینے نہیں دیتے آپ جو ہے اپنا ورک بہت اچھا کر رہی ہو آپ کرتی رہو بہت سارے لوگ مجھے اچھے بھی ہیں اپریشیٹ کرتے ہیں اور بیٹ کمنٹس کرنے والوں کی تو عادت ہے فطرت کہلیں کہ وہ ہر جگہ جا کر ہی سارے کرتے ہیں تو لوگ کسی حال میں جینے دیتے ہیں اس پر تو میں ایک ہی بات کہوں گی کہ مطلب لوگوں کی عادت ہے اس طرح کی حرکتیں کرنے کی اور دوسری بات یہ کہ ہم دنیا کے اگر کسی بھی کونے میں چلے جاتے ہیں تو ہمیں اس طرح کے لوگ ملتے ہیں میرا نہیں خیال کہ یہاں پر پوری دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہوگی کہ جہاں پر صرف اچھے ہی لوگ ہوں پانچ انگلی برابر نہیں ہوتی جہاں اچھے لوگ ہیں وہاں برے لوگ بھی ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ جب برے لوگ نہیں ہوتے تو اچھے لوگوں کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اچھے لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں اور کون ہمارے لئے بہتر ہے تو بس یہ تو ہے کہ 20% لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی ذہانت کے مالک ہوتے ہیں جو کسی کو خوش دیکھنا ہی نہیں چاہتے دیکھ نہیں سکتے کیونکہ وہ خود بھی خوش رہنا نہیں چانتے اب کوئی کسی کی ترقی سے جیلس ہوتا ہے سٹارٹ کر دیتا ہے آپ چاہے کتنے بھی اچھے کیوں نہ ہو کہتے ہیں نا کہ وہ بندہ تو میرے ساب سے پرفیکٹ ہے لیکن لوگ پھر بھی اس پر انگلیاں اٹھاتے ہیں اس پر باتیں کرتے ہیں تو لوگوں کا کام ہی باتیں کرنا ہے فرق یہ پڑتا ہے کہ بہت سارے لوگ مجھے بھی یہ مشورے دیتے ہیں کہ چیزیں اگنور کیا کرو لیکن میں نے بہت ساروں کو دیکھا ہے کہ اگنور نہیں کرتے ہیں انسر دیتے ہیں اور میں بھی یہی سمجھنوں کہ انسر دینا چاہیے کیونکہ جب ہم انسر نہیں دیتے ہیں تو ایسے ہی لوگوں کو موقع مل جاتا ہے بھی ایک یوٹیوبر نے بہت اچھا جواب دیا تھا کرا رہا جواب دیا ہے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی اور کسی نے ان کی فیملی پر بات کی تھی اور بہت زیادہ انہوں نے غصے میں جو ہیں ان 20% لوگوں کو جواب دیا ہے جو برے لفظوں میں یاد کرتے ہیں یا برے کمنٹس کرتے ہیں تو خیر یہ تھا کہ بس مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی جب انہوں نے انسر دیا تو ایسا ہی ہے ہمیں بھی انسر دینا چاہیے لوگوں کو لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ بس ہر کسی سے لڑتے پھرو یا لڑائی کرتے رہو ایسا بھی نہیں ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ صبر کرتے کرتے خود ہی بھی مار ہو جاؤ دوسروں کی باتیں برداشت کرتے رہو تو یہی ہے ہماری جو ہنہیں یہاں پر مطلب لائف جو ہوتی ہے اسی طرح کی ہی چلتی رہتی ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی اس کو ٹھیک کر سکتا ہے جہاں پر اچھے لوگ ہیں ایٹی پرسنٹ تو وہاں ٹوئنٹی پرسنٹ لوگ برے لازمی ملیں گے آپ کو اور بس ہمیں ان کے ساتھ گزارہ کرنا پڑتا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم خود کوئی بیمار کر لیں تو خوش رہیں اور اسی کے ساتھ زندگی گزاریں بٹ کوشش یہ کریں کہ اگر کوئی آپ کی کسی بھی بات پر برا بھلا کہے یا کسی بھی رائٹ باتوں پر مطلب اگر ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں بیٹھ کر ہم اپنی باتیں کرتے ہیں ہم اپنے اپنی خامیہ دھونتے ہیں تو ہمیں جو چیز خامی نظر آتی ہے ہم اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں سیدھا سیدھا یہی جواب ہے کہ ہم کسی کو موقع ہی نہ دیں کہ کوئی ہم پر باتیں کریں اس کے علاوہ بھی اگر لوگ آپ پر باتیں کر رہے ہیں تو میرا تو یہی کہنا ہے کہ انہیں لازمی جواب دینا چاہیے تو بس یہاں پر اس بات کو ختم کر دیتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کرتی ہوں کہ آج کل میں نے آپ کو بتایا تھا میرا کو تھوڑا سا کانسٹیپیشن ایشو اس لئے چل رہا تھا کیونکہ میں نے میرا کو پانی دینا بہت کم مطلب دیا تھا یا کیا کیا تھا یا مجھے یاد نہیں رہتا تھا کہ میں میرا کو پانی بھی پلاؤں تو ایسا ہوا کہ میرا کو چانک سے کانسٹیپیشن ہونا شروع ہو گیا جب ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ انہیں فروٹس دیں زیادہ سے زیادہ یا پھر آپ نیچرل جوس بنا کے دیں جو بھی آرٹیفیشل نہیں خود سے جوسز وغیرہ بنا کے دیں اور جتنا زیادہ ہو سکے آپ میرا کو پانی دیں تو اب سے میں نے روٹین میں یہی کیا ہے کہ میں نے فروٹس وغیرہ منگوائے تھے اور گرپس منگوائے انگور ابھی بہت اچھے آئے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں میرا دلورت آم کھانے کا تو میں نے آتف سے کہا کہ ابھی تو آم مل رہے ہیں آتف بہار اتنے اچھے بھی لگ رہے ہیں تو میں نے آتف سے آم مانگوائے لیکن جب میں نے اسے پیل آف کیا تھا تو یہ تھوڑے نا وائٹ تھے بلکل وائٹ کلر کے مہنگو تھے اندر سے ایسا لگ رہا تھے کہ یہ کچھے ہیں برکس نہیں تھے میٹھے تھے وہ کھٹے میٹھے سے آم تھے اور بس یہ کیا ہے کہ میں نے اب دوپیر کی روٹین میں مرحہ کو اس طرح سے فروٹس دینے سٹارٹ کیا ہے اور پانی کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہوں اور پھر سے ڈرنک وغیرہ بھی بنا کر دے دیتے ہیں اسپیشلی ٹینگ وغیرہ بھی بنا کر دیتی ہوں تو اس طرح سے مرحہ کے ساتھ آج کل یہ ایشو چل رہا تھا اور بس میں بھی یہ بتا دیوں کہ جن کے چھوٹی بیبیز ہیں مرحہ نہیں تسبا تو ہم نے اتنا نوٹس نہیں کیا کہ ہم مرحہ کو پانی نہیں دے رہا سارا جن ہمیں پانی نہیں پھلا رہے تو یہ بتا دیتی تی میں ایک سے دو بار میں پانی پھلا دیتی تھی بات ہم نے اس کیلئے لیے آپ نے پانی پھلے بات کو پانی پھلے تو اور مرحہ ہمارت قضیت ایتنا یاد نہیں رہا کہ پانی پھلائیں رہا ہوں اور گرمی زیادہ ہو رہی ہے اب بھی گرمی ہوا رہی ہے ایسا تو نہیں کہوں گی کہ سردیاں شروع ہو گئی ہیں اور گرمی تو ابھی بھی ہے پانی زیادہ زیادہ پینے چاہیے تو بس یہاں پر میں میرہ کے لیے چھوٹے چھوٹے چھنکس میں اور میرہ کو نا فارک سے زیادہ کھانا اچھا لگتا ہے بہت زیادہ پسند کرتی ہے وہ تو ہمارے پاس نارمل والے فارک رکھے ہوئے تھے جو ہم بڑے یوز کرتے ہیں جب میں میرہ کو دیا اس طرح سے کوئی چیز فروٹ یا کچھ ایسا لیتی ہیں فارک کے ساتھ تو در ہوتا تھا پھر یہ کیا ہے کہ ہم لوگ اس کے لیے پلاسٹک فارک لے کر آئے جس سے میرہ کھائے اور اس کے ماؤت میں کچھ ایسا پرابلم بھی نہ ہو تو اب میں نے یہاں پر میرہ کے لیے فروٹس کرٹ کیا ہے میرہ خود سے ہی فارک سے اس طرح سے لے گی اور کھائے گی بہت زیادہ یہ شوق سے کھاتی ہے اس طرح سے فارک سے میں بریڈ بھی دوں گی بریڈ میں پینٹ بیٹر لگا کر دے دوں یا کوئی فروٹ ضروری نہیں کسی فروٹ یا فارک سے کھاتی ہے پتہ نہیں کہ اس طرح سے میرہ نے یہ کیا ہے کہ اس نے خود سے فارک اٹھا کر کھانا شروع کیا تو کچھ عادت خود بھی ہوتی ہیں بچوں کی کچھ ہمیں ڈالنے بھی پڑتی ہیں جب بھی ہم دسترخان پر بیٹھتے تھے میرہ کو لازمیں بٹھاتے تھے سٹارٹ میں یہ کیا تھا کہ ہم نے اس کے لیے سیٹر رکھا ہوا تھا جو بچوں کی ڈائننگ سیٹر والے ہوتے ہیں ویسا جس میں بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو میں نے یہ کیا کہ پھر اسے ہٹا دیا کیونکہ اگر ہم بچوں کو مسلسل اس کی عادت ڈالیں تو پھر ہوتا ہے کہ بچے کہیں جا کر ڈسٹرپ سے ہو جاتے ہیں تو بس میں نے یہ کیا تھا کہ میرہ کو اپنے ساتھ ہی دسترخان پر بٹھانا شروع کیا تھا اور اب جا کر میرہ کی اتنی اچھی عادت ہو گئی ہے کہ جب بھی میں لنچ یا ڈینر یا کچھ بھی بریکفاسٹ میں دسترخان لے کر جاتی ہوں تو میرہ فوراں آکر اس پر بیٹھ جاتی ہے میرہ کو کھانا ہو یا نہ کھانا ہو لیکن میرہ کو اتنی سمجھ آتی ہے کہ ہمیں دسترخان پر بیٹھنا ہے اور کھانا لگ گئے تو اس طرح سے ہم بچوں کو کیوں کہا جاتا ہے کہ سکول سے پہلے بچہ سب سے پہلے تربیت اپنے گھر سے ہی سیکھتا ہے تو اس طرح سے اپنے بچوں کی عادت ڈالیں اور میں بھی کوشش کرتی ہوں جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میرہ کی اچھی عادت ڈالنے کی کوشش کرتی ہوں تو کچھ مینہ ریبل بچے ہوتے ہیں مجھے دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور ہم پھر ان کے والدین کی تاریف کرتے ہیں کہ ان کے پیرنٹس دیکھو کتنی مینر سکھائی ہے بچوں کو طریقے سے بچہ بیٹھا ہوا ہے شرارت بھی نہیں کر رہا دس روخان پر کھانا کھا رہا ہے تو یہاں پر میں نے سالن کے ساتھ ساتھ ادھر زیرے والے چاول بھی تیار کر لئے تھے اور کھانا بن چکا تھا تقریبا ساڑھے پانچ ہو رہے تھے آتف آئے تھے تو میں نے کہا تھا آتف مجھے آئی بروز بنوانی ہے کیونکہ بکرائیت کے بعد سے آئی بروز بنی ہی نہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ آ گیا اور اتنا برا سا فیس لگنے لگا تھا تو میں آتف سے کہا کہ مجھے گھر کے قریب پولر لے کر چلے یہ ہماری گھر کے قریب جہاں میں نے چاند رات کو مہندی لگوائی تھی ویسے میں جہاں سے آئی بروز بنوانے وہاں یہ لوگ ڈاؤن کا مسئلہ چل رہا ہے اور دو سے تین بار میں گئی ہوں کیونکہ ویگ ڈے میں ٹائم نہیں ملتا ہمیں سنڈے کو گئی ہوں تو پولر بند ہوتا تھا تو میں نے کہا کہ میں یہاں سے بنوا کر دیکھتی ہوں کہ کیسا بناتی ہے اور جب ہم نکلے ہی تھے آئی بروز بنوانے اس کے بعد میں آگئی تھی در جی فاؤنڈیشن لینے کیونکہ یہ تو گھر کے پاس ہی مارکٹ ہے وہاں سے میں نے فاؤنڈیشن لیا ہے کیونکہ میں پاس فاؤنڈیشن بلکل اینڈ پہ ہو گیا تھا اور کہیں بھی آنا جانا ہونا تو فاؤنڈیشن کی ضرورت پڑ رہی تھی ویسے آن لائن بنگواتی ہوں ابھی تھوڑا سا ایشو تھا کہ مجھے جلدی میں یہ چاہیے تھا اور آن لائن میں تقریباً تین سے چار دن کا ٹائم لگ جاتا تو بس یہاں سے میں نے ایک مصروز کا فاؤنڈیشن لیا تھا اور اس کے بعد ہم آگئے تھے واپس گھر اور گھر آنے کے بعد میں یہاں پر چائے بنا رہی تھی ساتھ ہم فرائز لے کر آگئے تھے باہر سے ہی کیونکہ کھانا تو نہیں کھایا لنچ کر لیا تھا آتف نے بھی اور ہم بس یہاں پر فرائز کے ساتھ چائے پییں گے اور اسی طرح سے انجوئے کریں گے اگر آپ نے بھی میری ویڈیو کو انجوئے کیا ہو اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو چھ لگی اور ہاں بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے میری پچھلی ویڈیو یا اس سے پچھلی ویڈیو کو لائک کیا اور اچھے کومنٹس کیا یہ بات میں ہر ویڈیو میں کہتے ہوں اس لئے کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک کرتے ہو اگر ابھی بھی ویڈیو چھ لگی تو لائک دو اور چینل پڑھنی ہوتا ہے سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں اچھا لگے تو کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اپنا اور اپنے گروہ کا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ تل دن تک کر